اگلے باپ کی طرف آتے ہیں باب الوکالت فی الوقف ونفقت ہی وَأَنْ يُضْعِمَا صَدِّقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وقف کے مال میں وقالت وکیل کا خرچ وکیل کا اپنے دوست کو کھلانا اور خود بھی عرف کے موافق کھانے کا باب یعنی کیا مطلب پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ چیزیں وقف کرتے تھے کوئی غلہ وقف کر دیا کوئی سامان وقف کر دیا اور پھر وہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جاتا تھا اور اسی طرح بعض وقت زمینیں وقف کر دی جاتی تھیں کہ اس سے جو آمد نہیں آئے وہ غرابہ کے اندر تقسیم کر دی جائے تو وقف کی تعریف ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر ملکیت میں دے دیتے ہیں اس طرح کہ اپنے تمام فائدے اس سے منقطع کر لیں جیسے ہم کوئی مسجد کے لئے زمین دے دیتے ہیں نا بعد وقت ڈونیٹ کرتے ہیں کہ بھی مسجد کے لئے میں نے دی تو اب ہمارا اس سے ختم ہو گیا تعلق اب گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خالصتاً ملکیت میں آگئی حالانکہ مالک تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ تھا لیکن آپ غور کریں اگر پلوٹ میرا ہو تو میرا ہونے کے باورد اللہ ہی مالک ہے نا ہم کہتے ہیں پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے لیکن میری طرف بھی نزبت آپ کر سکتے تھے کہ یہ مفتی صاحب کا پلوٹ ہے لیکن جب میں نے مسجد کے لئے وقف کر دیا تو اب یہ تو ابھی بھی کہیں گے کہ یہ اللہ کی اللہ اس کا مالک ہے لیکن کیا یہ کہیں گے کہ میں اس کا مالک ہوں نہیں کہہ سکتے تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے جو اپنی طرف جو ملکیت کی نزبت ہو رہی ہوتی ہے اس کو بالکل لئے ختم کر کے مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی ملک میں چیز کو دے دینا یہ وقف کہلاتا ہے اور اس طرح کے اپنے تمام فائدے اس سے منقطع کر لیے جائیں تو یہ وقف ہے تو اب یہ جو وقف کی چیز ہوتی ہیں خاص طور پہ جیسے حاکم اسلام ہوتے تھے عقاف کا مال ہوتا تھا اور وہ غرابہ میں تقسیم ہو رہا ہے لیکن اس میں تھوڑا بہت عرف کے مطابق وہ خود بھی کھا سکتے تھے مثال کے طور پہ جیسے حاکم ہیں اور باہر سے قافلے آگئے ہیں ملنے کے لیے مہمان آگئے ہیں کوئی تو انہیں وقف کے اس سے پیسے سے کھلایا جا سکتا تھا ٹھیک ہے نا لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اس کو اپنی ملکیت نہیں بنا سکتے اس کے اپنے پروپرٹی نہیں بنا سکتے اور اسی طریقے سے یعنی جسے پلوٹ ہے تو اپنے قبضے میں لے لیا یہ نہیں کر سکتے اور اسی طرح جو وہاں دستور کے مطابق ہیں عمومی طور پہ عرف رائج ہے کہ اتنا تو کھلاتے پھلاتے ہیں وہ چلے گا یہ نہیں ہے کہ آٹھ دس قسم کے کھانے بنا لیے اور پرتکلوف دعوت کر رہے ہیں یہ نہیں تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں